اعظم مختار، غیم نواز مختار، نوہدو مصرف مختار اور ہم سب تطفیر وہ بھی مختار یہاں تو پولا سلسلہ ہی مختار ہے، مرتاج نہیں ہے جو مرتاج ہے وہ اپنی چنتہ کرے اللہ کا شکر ہے یہاں سب مختار ہی مختار ہیں تو آج کی محفیر اور آج ہم جو کچھ بھی کہیں گے جو بھی بات ہم کہیں گے یہ سب ہم پیسر بیاں کی صدمت میں ہماری طرف سے لگ رہنا اور شاکری ساتھ ہم اُلٹیے دونوں بچوں کی ہم تاریخ کریں گے کہ جنہوں نے اپنے والد کی چالیسنے کا پروگرام اس نے شاندار پیمانے پر کیا وہنا دس کلو بیس کلو جلیبی مانا کے پھاکیا ہو گیا اور وہ جوہ تاریخ ہوا لیکن ان کے دونوں لڑکے ایمان اور جمن ہم دونوں بچوں کی تاریخ کرتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں نے بہت ہی جوش اور بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے بات کا چالیسنے کا پروگرام رکھا ایسا چالیسوہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا یہ چالیسوہ بھی ہے تو بے مثال چالیسوہ آج ہمارے قیسر نیا کی روح کو بڑی خوشی ہوگی ان سے ہمارا بہت پرانا رشتہ اور بہت ہی پرانا لگا ہوتا آگے اس افٹوگرام میں تقریب ہم کو بھتیس سال ہو گئے قیسر نیا سے ہمارا تعلق بھتیس سال پرانا ہے اور آج جو ان کی محبت ہم کو یاد آتی ہے صبح سلے کر کے شام تک کم سے کم دو تین مرتبہ وہ میری قیام گاں پی آگا کے پورٹی تے حجور کچھو دردار تو نہیں حجور کچھو لگ دے امار چلتہ حجور تو کونو کسٹ نہ ہو یہی ایک چلتہ کا اثر دیا کو اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بھلا نہ دی اور ان کے دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ ترقی اور کامیابی عطا فرمائے اور تمام آفت مصیبت سے اللہ ان کی بفاظت ہے ایک بار آج ہمارے اسٹیٹ پر آسٹوگرام کے سارے علماء اور امام سب اوپر سمتیں موجود ہیں ہم ان لوگوں پر ایک ذمہ داری دے کر کے ہم جائیں گے اور ذمہ داری یہ ہے کہ جسے بھی اشرفی ارماں ہیں یا اشرفی امام ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ سب لوگ ایک بھوکر سے مل کر کے ہمارے سلسلے اشرفیہ کا کام بنیں اور اگر کسی نے ہمارے سلسلے کی طرف بری نظر کرنے کی کوشش کی تو اس کا مہتور جواب دینا یہاں پفرد بنتا ہے یہ اشرفی سلسلہ یہ ہمارا سلسلہ نہیں ہے یہ ہمارے باب دادا کا سلسلہ نہیں ہے یہ اشرفی سلسلہ سرکار غوشت پاک کا ہے یہ اشرفی سلسلہ قریب نواز کا ہے ہمارے باپ دادا نے قریب نواز اور سرکار غوشت پا کے ویسن کو پھیلایا اس کو آگے پڑھایا اس کی تغریق کی ہے لیکن یہ سلسلہ یہ قادریہ سلسلہ ہے یہ جستیہ سلسلہ ہے یہ دونوں سلسلہ باپدو مسرف چہانگی سنانی تک پہنچا اس کے بعد سرکار مخدوم پاپ نے اس سلسلے کو آگے پڑھایا تو اس سلسلے کو منصوب کر دیا گیا سلسلے اسرفیہ یعنی جو اسرفی ہے وہ جستی بھی ہے اور قادری بھی ہے جو اسرفی ہے وہ جستی بھی ہے اور قادری بھی ہے دو بڑے سلسلوں کا یہ سنگم ہے سلسلے اسرفیہ وہ لوگ بڑے بدرسیب ہیں جو ہمارے سلسلے کی محافظت کرتے ہیں جو ہمارے سلسلے کی بنستان کرتے ہیں وہ بدرسیب ہیں وہ سلسیب وہ ہیں جن کے ہاتھ میں اسرفی سلسلہ ہے تو یہ جہاں کی علماء کی یہ ذمہ داری بن دی ہے یہ وہ سب مل کر کے اتحاد کے ساتھ بڑھل کر کے سلسلے اسرفیہ کی تبلیے کریں اور جو سلسلے اسرفیہ کا مقارب ہے اس سے دور رہی گیا اس سے دور رہی گیا یہ ہماری ایک بہت ہی ضروری بات تھی جو میں نے کہی دیا اب آئیے اس آیتِ کریمہ پر جس کی تلابت میں دے کلون رفسی زائطور موت ہر نفس کو ہر آدمی کو موت کا مزا بوری مولانا آدھی بارہ کر دیکھیں گے ہر نفس کو موت کا مزا موت کا سوا جوڑ سے بڑھ لئے سب کو موت کا مزا اردو میں بولتے ہیں چکھنا ہے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ سب کو مرنا ہے مرتو شاہ گرن کرتے ہوگے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ مرنا ہے مرنا ایک الگ چیز ہے اور سوا گرن کرنا یہ ایک الگ چیز جائے آج زمانے میں جیسی ہے پوری دنیا میں پورے وڑ میں پورے پرسلی میں ہر جگہ آپ کو اختلاف ہی اختلاف نظر آئے گا اختلاف کو کیا بولتے ہیں بغلا میں ڈیمت 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 بھئی ہم تو بغلا جانتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک پرابلم ہے ڈیمت سمجھے گے جاؤ تو روٹی بن روٹی نہیں خالے بھا ڈیمت 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 بھی گول ہے ایسا ہی مجھلومیاں کی توپی گول ہے توپی میں بھی دوئی مرحب کھاوا دوا میں دوئی مرحب بھوشان میں بھی دوئی مرحب کہ وہ لونگی اور پنجابی کے ساتھ ہے کہ وہ پیجامہ ہے انیک لوگ پینٹ اس میں بھی اختلاف ہوں ہر چیز میں اختلاف مذہب میں اختلاف ہندو کا دھرم علائیتہ مسلمانوں کا دھرم علائیتہ کرسین کا دھرم علائیتہ بدشتیوں کا علاقہ جنسٹیوں کا علاقہ آلیا سماجیوں کا علاقہ سب کا دھرم علائیتہ آلائیتہ دھرموں میں دوئی مرحب صرف ایک چیز ہے جس میں دل موت لائیتہ ہے اور وہ کیا ہے؟ سائے قتل موت ہندو جانے کی ایک جنہ میں مر جائے ہو مسلمانوں جانے کی ایک جنہ میں مر جائے ہو موت موت میں کوئی مطمئن ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ موت ہے جس سب کو مرنا ہے اور قرآن میں ہے مرنا نہیں ہے موت کا مزہ سے جیسے کیوں مانسوب پاک کرے اگر یہاں چک چک کرے بیکسی لبن تو نہیں ہے بیکسی جھول تو نہیں ہے تو یہ ٹسٹ قیسر میاں مرے نہیں ہیں موت کا مزہ ٹسٹ کر رہے ہیں جسے بھی مسلمان ہیں جو گورستان گئے ہیں یہ سب مرے نہیں ہیں موت کا مزہ چک رہے ہیں ایک دن یہی لوگ گورستان سے پھر اٹھائیں جائیں گے باہر میدانِ محشر میں تو موت ایسا ہے کہ اس میں کوئی دوئی مطمئن نہیں ہے اس میں سکھ کر اقیدہ ایک ہے لیکن موت جو ہے ہم موت پہ جانا نہیں ہے وہ لے گے ستنے لوگ آپ میں ڈرائی گا سکتا کہ خالی حضور موتی موتیں بولیں کہ ہم من بجائیں موت میں کیا ہوتی ہے مرسے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن جو موت پیر کی محبت میں ہو جو موت مرشید کی محبت میں ہو نبی کی محبت میں جو موت ہو اس موت کا مزہ کچھ اور ہے وہ موت کا مزہ کچھ اور ہے ہمارے قیسر میاں اپنے بیر کی محبت میں اپنے مرشید کی محبت میں نبی کی محبت میں دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اشرفی اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے اوپر سردار غوثِ باقا فائد و برپت ہوتا ہے مقدوم اشرف کا فائد و برپت ہوتا ہے کیونہ دنیا سے گیا تو اشرفی بن گئے گیا اسی کو عالی حضرت امام اہل سنت سید شاہ ابو احمد سید محمد علی حسین الاشرفی الگیلانی ہم سبیہ غوثِ آزم وہ کہتے ہیں کہ اشرفی ناس کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا تو آپ جب اشرفی ہیں تو تن من دھن سے اشرفی بن کے لئے ہیں اور تاکہ جب آپ دنیا سے جائیں تو اپنے فید کی محبت اور ان کا فائد و برپت لے کر کے دنیا سے جائیں یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ کسالِ سواب ہے کسالِ سواب کا پروگرام ہے بات یہاں ہوگا اس کا سواب اور تیسرمیہ کی روح کو پہنچا دیا جائے گا جیسے ہم غوثِ پاکس سنی کرتے ہیں ضریب نواز کا فاتحہ کرتے ہیں محبت و مسرف کا فاتحہ کرتے ہیں کسالِ سواب کرتے ہیں اور یہ فاتحہ کیوں کیا جاتا ہے کہ جب ہم یہاں سے ان کو وہاں بھیجیں گے تو وہ وہاں سے ہم کو بھیجیں گے ہم ان کو دیں گے تو وہ ہم کو دیں گے اور یہ لیندین جو ہوتا ہے یہ مردوں میں نہیں ہوتا ہے یہ زندہ لوگوں میں ہوتا ہے لیندین تو ہمارے جو اولیا اکرام ہیں یہ سب زندہ ہیں اور انہی سے ہم لیندین کرتے ہیں ہم نے غوثِ پاک کے نام سنی کیا فاتحہ تو ادھر سے غوثِ پاک کا عام کو فاتحہ ملا ہم نے غریب نواز کو فاتحہ کیا ادھر سے غریب نواز کا فائد بن کو ملا ہم نے مخدوم اسرب کے نام فاتحہ کیا ادھر سے مخدوم اسرب کا فائد بن کو ملا تو یہ لیندین جو ہوتا ہے یہ زندہ لوگوں میں ہوتا ہے مردہ لوگوں میں نہیں اسی لئے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی بھائی نہ زندہ نہ کوئی ڈر اور وہ لوگ زندہ ہیں اور ایسے زندہ کہ آج انہیں کی نام کا ڈھنکہ پھونی پھونیا میں بجھ رہا ہے پھونی پھل پھلی میں انہیں ڈھنکہ بجھ رہا ہے امامِ حسین کو شہید ہوئے کتنا سان ہوا آج بھی گاؤں گاؤں شہر شہر میں حسین یہ ڈھنکہ بجھ رہا ہے تو حسین کل بھی زندہ تھے حسین آج بھی زندہ ہے اہلِ بیت کل بھی زندہ تھے اہلِ بیت آج بھی زندہ ہے یہ مرے نہیں ہیں وَلَا تَحْسَبًا نَذِلَتُ تَجِلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ عَوَقْ بَلْعَيَاوْا اِنْدَا رَبِّهِ مَجُرْزِفُونَ یہ زندہ ہے اور این لوگوں کی شان ایسی ہے کی من تَانَا لِلَّهِ کُفَقِ تَانَا اللَّهِ لَقُوُ جو اللہ اُسْ tener ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے تو اس کی بولی اللہ کی بولی اس کی ہاں اللہ کی ہاں اس کی نہیں اللہ کی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے تو سرکار غوصفہ سرکار غریب نواز سرکار مخدو مشرف سرکار سرکار کلا یہ لوگ اللہ کے تھے اللہ کے تھے تو اللہ ان کا ہو گیا اللہ ان کا ہو گیا اب ان کی بولی اللہ کی بولی جو فرما دیا وہ ہو گیا جو کہے دیا وہ ہو گیا اللہ کی بولی یہ اللہ کے تھے سارے زندگیں اللہ کی رضا کے لئے کام کیا تو اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا یہ اللہ کے ہیں تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ تم دنیا میں کوئی بھی کام کرو تو یہ سوچ لو کہ ہم ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو بلکہ وہ کام کرو جس سے اللہ تم سے راضی ہو جائے تم سے خوچ ہو جائے اور وہ کام ہے کہ تم نیت عمل کرو نیت عمل کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے اللہ قرآن میں ہے نہیں ان کو تم تحبون اللہ فتبہ انہیں یحویب کم اللہ تم نبی کی اعتبا کرو نبی کی پیروی کرو یحویب کم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لے گا آپ نیک عمل کریے وہ کام کرو جس سے ہمارا رب ہم سے خوچ ہو جائے وہ کام مت کرو جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے اس لیے کہ ایک دن ہم کو بھی اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے ایک دن ہم کو بھی اپنے رب کے سامنے حساب کتاب دینا ہے تو دنیا میں کوئی بھی کام کرو تو یہ سوچ کے کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے جو بھی کرو اپنے رب کی خوشی کے لیے کرو ہمارے بھدربوں نے ہمارے اولیاء کرام نے جو کچھ بھی کیا وہ سب رب کی خوشی کے لیے کیا رب کو راضی کرنے کے لیے کیا اپنی موزی سے اپنی طبیعت سے انہوں نے کچھ نہیں کیا جو بھی کیا وہ شریعت محمدی کو سامنے رکھ کر کے رونے سب کام کیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی غوثی آسم بن کے چنکا کوئی غریب نواز بن کر کے چنکا کوئی محبوب افدانی بن کر کے چنکا کوئی محبوب انہوں نے عبادت کیا ہے ساری زندگی انہوں نے کام کیا ہے صرف اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرو گے تو جانتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو دیکھو تم کو کیا انام یتا ہے اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اس کی نبی کی پیروی کرو اس کے محبوبین کی پیروی کرو اس کے چاہنے وانوں کی پیروی کرو تم کو اللہ محبوب بنا لے گا اللہ اللہ کوئی محبوب الہی حضر نظام الدین اور یا محبوب الہی رحمت اللہ اللہ جو بابا خرید الدین گنج شکر رحمت اللہ اللہ کے مورید بھی تے اور خلیبہ بھی تے اور بھانجے بھی تے ان کی محب تھی سارے مرید بیٹھے ہوئے تھے حضر خواجہ نظام الدین آولیہ رحمت اللہ کی بارگاہ میں سرکار نظام الدین آولیہ نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک ضروری کام سے میں جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد اگر کوئی شخص آوے کوئی آدمی آوے تو بہت ہی عدد احترام کے ساتھ اس کو بیٹھانا اس کی تاجیم کرنا مریدوں نے کہا ٹھیک ہے حضور ہم اس کی تاجیم کریں گے سرکار نظام الدین اور یا محبوب الہی محبوب سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد ایک آدمی آیا بہت ہی مائلہ گندہ کپڑا درگن دور سے درگن ان کے مریدوں نے کہا اے تمہیں کہ جاؤ تمہیں جانے نا یہ محبوب الہی کہ جاؤ جاؤ نہیں خاتل جاؤ تمہیں تو کھا پور الہی کو دور بہن آتے دے تو اس مجزوک تھا وہ اس مجزوک نے کہا کی محبوب ہے اس کا درباع ہے یہ قویدہ نظام الدین آلیاء میں وہ الہی کا درباع ہے اچھا نہیں یہ صرف نظام الدین کا درباع ہے صرف نظام الدین کی محبوب ہے یہ تائی کرتے وہ مجزو چلا جا ہے دک منٹ کے بات محبوب الہی نظام الدین آلیاء واپس آئے محبوب میں لوگوں سے پوچھا میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا موردوں نے کہا نہیں حجور کوئی نہیں سنی یاد کرو موردوں نے کہا حجور ایک آدمی آیا تھا بہت ہی مائلہ گندہ خپڑا بہت ہی بدبوب درگان تم نے باہر کر دیا جاؤ باہر جاؤ آرے یہ تم نے کیا کیا اس نے میری ساری ویلائے حجور کی سے ختم کر دیا اب میں ایک سادھار مانوس ایک عام انسان ہوں میری ساری زلاجت سب اس نے قتم کر دیا اب تو میں صرف نظام الدین ہوں اور کچھ نہیں دیکھو وہ صدقہ ہے کلاس کرو سارے مرید گئے کلاس کیا تو ایک گاچ کے نیچے وہ مجھوب بیٹھا ہوا تھا خواجہ نظام الدین اوریہ کو بتایا گیا حضور وہ آدمی وہاں پر گاچ کے نیچے بیٹھا ہے نظام الدین اوریہ خود گئے اور اس مجھوب کا قیل پکڑ لیا اور کہا حضور یہ ہمارے مرید یہ آپ کو نہیں پہچان دے اللہ کے واسطے میرے مریدوں کو آپ مات کر دی گئے میں آپ سے مات مات ہوں مات کر دی گئے تو اس فقیر درویس نے کہا اچھا جاؤ نظام الدین اوریہ جاؤ پھر بھر خضر نظام الدین اوریہ میں بھی بیدادی ہو جائے نران تکبیر یہ ہیں اللہ یہ ہیں اللہ والے یہ جو کہتے کہیں وہ اللہ کی بولی ہو جاتی ان کے مو کی بولی اللہ کی بولی تو ایسے بن جاؤ اللہ والوں کی طرح ہو جاؤ اور اللہ والوں کی طرح تم اس وقت ہوگے جب تمہارا عمل اچھا ہوگا جب تمہارا کرکار اچھا ہوگا جب تمہارا کرکر اچھا ہوگا تک تم کو یہ فائدہ ملے گا اور فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا جس نے بھی اللہ کے محبوب ہیں یہ بھوکت اور پھری میں نہیں ہوئے ہیں انہوں نے ساری زندگی ختم کرنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لئے کام کرو تو اللہ کی خوشی کے لئے کام کرو تو اللہ کے محبوب بن کے لئے کام کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم نے اپنے لئے کام کیا تو کیا کیا مزا تو جب ہے کہ ہم دوسرے کے کام آ جائیں ہم دوسرے کے کام آویں تو مزا ہے ہر آدمی اپنے لئے کرتا ہے اپنے لئے سوچتا ہے کیا ضرورت تھی امام حسین کو اپنا گھر اپنے کو شہید کرنے کی اپنا خرانہ کٹھوا دیا امام حسین نے ضرورت کیا تھی یزید سے مل جاتے ان سے مل جاتے بات ختم ہو اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لئے اپنا پورا پریوار کٹھا دیا خود بھی شہید ہو گئے پورا گھرانہ شہید ہو گیا جانتے ہو اس کا ریزلٹ کیا ہوا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مرگا نہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اللہ نے زندگی دی اب کوئی امام حسین کو مرزا نہ کہے کوئی شہدہ کردہ کو مرزا نہ کہے انہوں نے جو کیا اللہ کی رضا کے لئے کیا جب اللہ کی رضا کے لئے کیا تو اللہ نے کہا ان مرزا 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 یہ زندہ ہیں یہ زندہ ہیں تو کام کرو اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خشنودی حاصل کرنے کے لئے امام حسین نے اپنے نانا چان کے اس دین کی حفاظت کے لئے اپنے نانا چان کے دین کو بچانے کے لئے اپنا پورا پریوار پکا دیا قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے قرآن کہہ مردان نہیں اور جو اور جو زندہ ہے جو زندہ ہے اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے یہ مردان ہے لا تُس نی علم کا اے رسول یہ تمہاری سننے والے نہیں ہیں یہ مردان ہیں لا تُس نی علم موت قرآن میں ہے اللہ نے باری سار اگر کتاب اگر رہی مسیح لا تُس نی علم موت یہ مردان ہیں یہ تمہاری سننے والے نہیں ہیں جب کی حقیقت میں وہ مردان نہیں ہے وہ زندہ ہے زمین پر چلتے بھیتے ہیں کھانا پینا ہے چلنا پھرنا ہے بات ہی ہو رہی ہے سب کچھ چالو ہے مگر قرآن کہتا ہے یہ مردان ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ مردان ہے وہ بیٹھ کر کے بات یں کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ مردان اور جس کو ہم مردان سمجھتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے انہیں تو مردان مردان یہ زندہ ہے جس کو ہم مردان سمجھتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ زندہ اور جس کو ہم زندہ سمجھتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ مردان تو قرآن کے نزدیک یہ زندگی اور موت کیا ہے قرآن کے نفیق کون زندہ ہے کون موتا ہے تو ایک جملے میں کر گا کہ اپنی بات میں ثبت کر دیتا ہوں قرآن کے نظر میں وہ زندہ ہے جس نے اسلام کی حفاظت کے لیے جس نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کو پٹوا دیا وہ قرآن کے نظر میں زندہ ہے اور جس نے اسلام کے ساتھ گفتاری کی ہے جس نے اسلام کے ساتھ بیمانی کی ہے قرآن کے نظر میں وہ مرتب ہے وخاداری اسلام کا نام زندگی ہے اور گفتاری اسلام کا نام موت ہے اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ نہیں ہیں یہ زندہ ہیں کیوں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نانا چاند کے دین کو بچانے کے لیے اپنا پورا پرور پٹا دیا سہید ہو گئے اب قرآن کے ادھائے یہ زندہ ہیں یہ مردہ نہیں ہے تو وخاداری اسلام کا نام زندگی ہے اور غداری اسلام کا نام موت ہے یہ ہے تو ایسا کام کرو جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اگر رب ہم سے راضی ہو گیا اگر ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا تو اس کا ہی نام یہ ملے گا یہ اللہ ہم کو اپنا محبوب بنا لے گا آج یہ گزرگانِ دین کا عرص ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں پورس کرتے ہیں گرو جوا کرتے ہیں بیڑیانی پاک کرتے ہیں بہت پیسہ سرچ کرتے ہیں ہر سال عرص ہوتا ہے اولیاء اکرام کا آگیاں بھی ہوتا ہے حضرت رحمت اللہ علیاء اکرام کا آگیاں بہت بڑا دربار عرص pixels میں بہت بڑا دربار عرص اللہ علیاء بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے ہندوستان میں غریب نواز ہند کے راجاں ہیں تمہارے بنگلا دیش میں حضرت شاہہ جلال یہاں کے راج وہ یہاں کے راجا ہیں وہ وہاں کے راجا ہیں دونوں راجہ ہے سمجھے اور غریب نواز تو راجہ کیا وہ تو مہاراجہ ہے راجہ مہاراجہ غریب نواز تو یہ وہ لوگ ہیں